اسلام علیکم وقمان صاحب میرا نام احمد رئیس ہے اور میری کمپنی کی ایک کنسلٹنٹ سے کل آپ کی بات ہوئی تھی تو اب پروسیجر یہ ہوتا ہے میرا اور کرتا میں یہ ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک سیلزمین تھا میں نے اب آ کر کمپنی بنا لیا اور میں جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر بلیو کرتا تھا کہ پاکستان کے اندر انویسمنٹس جو ہے نا وہ پروپر ہونی چاہیے اور وہ پیسیو انکم کی بیس کے اوپر ہونی چاہیے نہ کہ آپ جو ہے نا وہ لیابیلیٹیز اپنے سر کے اوپر بنائیں ایسٹس میں انویسٹ کر کے پیسیو انکم جنریٹ کریں یہ میرا شروع سے ایجنڈا تھا اور جب آپ اس ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہو تو آپ ون ون سیچیشن میں آ جاتے ہو آپ اگلے کو بھی پروفیٹ دیتے ہو خود بھی پروفیٹ لیتے ہو تو میں خیال ہے پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میرے لیے ایک بڑا چیلنج تھا صحیح ہے میں نے اپنے ٹائم پیس چیلنج سے میں نے کمپیٹ کیا اور میں نے اس وجہ سے کافی سارے پروجیکٹس اور کافی ساری کمپنیز چھوڑ دیں کہ میرا اپنا جو ہے نا ایک الگ چیز ہو جدر میں اپنی طرح کی چیز ڈیلیور کر سکوں اور اپنی سوچ ڈیلیور کر سکوں تو میں نے اس کمپنی اے آر بی انڈیورز یہ میری کمپنی ہے اور میں اس چیز کی اوپ پر بیلیو کرتا ہوں کہ جو میری سوچ ہے جو میری چیز ہے وہ ایک ایک بندے تک ڈیلیور ہونی چاہیے تو آپ کو یہ میسج بھیجنے کی یہ ویڈیو بھیجنے کی ریزن یہ ہے کہ میں باپ کے پاس آپ بھی اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں ہر بند اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے آپ کا ٹائم لینے کی بجائے تو میں نے کہا میں آپ ویڈیو میں ایک آپ کو سمپ کر دیتا ہوں آپ جب بھی فری ہوں گے ایزیلی اس کو بیٹھ کے دیکھ لیں گے کہ میں انویسمنٹس لوگوں کی کرواتا ہوں اور میرا ہر بندے کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے تو میرا بھی جو ہے نا یہ بزنس ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بزنس ایکسپینڈ کرنے کا طریقہ میری بات میری سوچ آپ لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ جس کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے جس کو نہیں سمجھ آ جائے جس کے پاس یا جس کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے یا کوئی بھی اس طرح کا پرابلم ہے میری بات ایک آپ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے یہ جس پروجیکٹ کے اوپر ہم لوگ کام کر ر ہیں یہ جو پروجیکٹ آپ کو میری کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے آپ کو بتایا ہے فلورنس ریزارٹس مری یہ میں لے کر کیوایا اس میں جو سب سے بڑی ریزن ہے اس کو لے کر آنے کی وہ پیسیو انکم ہے عام جگہ پہ پاکستان میں یا دنیا میں زیرو پوائنٹ فائف پرسنٹ وہ ریٹ ہے جس کے اوپر جو ہے نا پروپرٹی اگر رینٹ آؤٹ ہوئی ہے تو اس کو ہمیں اچھا کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اس ریٹ کے اوپر جو ہے نا یہ چیز سمجھ آتی ہے اگر وہ زیرو پوائنٹ فائف پرسنٹ سے نیچے آ رہا ہے تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے وہ پروپرٹی ٹھیک نہیں ہے اگر وہ زیرو پوائنٹ فائف پرسنٹ سے اوپر جا رہا ہے تو جتنا اوپر جا رہا ہے وہ اتنا اچھا ہے فیر ہے جتنا نیچے آ رہا ہے وہ اتنا خراب ہے اب پاکستان کے اندر جتنی بھی انویسمنٹس ہو رہی ہیں وہ لائیبیلیٹیز ہیں جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو پراپرٹی نہیں خرید سکتے یہ اور طرح کی انویسمنٹس ہیں مگر یہ پیسیو انکم جنریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے ابھی یہ ایسٹس میں کنورٹ تب ہوں گی جب یہ چیزیں ڈیلیور ہو گئی ہوں گی ابھی یہ لائیبیلیٹیز ہیں تو میرا ایجنڈا یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ میں ایسٹس میں انویسٹ کرو ہوں پیسیو انکم لوگ بنتا ہے تو سکس پرسنٹ آئیئر بن جاتا ہے سکس پرسنٹ اگر آپ کو ایک پراپرٹی رنٹ دے رہی ہے انویلی اور ٹین پرسنٹ اس کی کیپیٹل اپریسیشن ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑی مزے کی اور بڑی زبردست چیز ہوتی ہے نارملی جو چیز سمجھی جاتی ہے مگر میں اس سے اچھی انویسمنٹس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لے کروں اور میں کروں مری سلاک کرنے کی ریزن یہ ہے کہ مری کا جو انویلی فوٹ فال ہے وہ آلموسٹ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتا چال ج گے کہ یہ چیزیں ہیں میں صرف آپ کو نالش جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں کہ یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ خود بھی اس کو بھلے گوگل کر لیں ٹھئیٹی فائیو ٹو فورٹی ملین اینویلی فوٹ فال ہے مری کے اندر لوگوں کا ٹھیک ہے یہ اس میں ونٹر اور سمر دونوں سیزنز ملا کر اور وہاں پہ جو رومز آویلیبل ہیں وہ ہیں فور تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ سمسنگ رومز آویلیبل ہیں اب آپ بندوں کو جب رومز کے اوپر ڈیوائٹ کریں گے تو یہ امپوسی بہل ہے کہ یہ سب چیزیں کس طرح سے چال رہی ہیں مری کے اندر سمیلی رومز ہیں مری کے اندر اچھی اکاموڈیشنز نہیں ہیں مری کی مال روڈ اب اس قابل نہیں رہ گئی کہ فیملیز وہاں پر آئیں جس کی وجہ سے مری سے باہر مری کی جو ایکسپریس ہائیوے ہے وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ نے فوڈ سٹریٹ اناؤنس کی پھر گلوری آیا پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ فیملیز کے لیے ایک سائٹ ساری ڈیویلپ ہونے لگ گئی مین ایکسپریس ہائیو کے اوپر تو بڑی خوبصورت جو ہے نا وہاں پہ فیملی سسٹم جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں فیملیز اپنے بچوں کے ساتھ یا ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بچے جو ہے نا وہ بہن بھائی سارے مال روڈ کے اوپر مجھے یاد ہے ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ میں خود نائنٹیز کی میری ڈیٹ آف بارت ہے تو آپ نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ سے ہم لوگ کو یاد ہے نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ تقریباً سے ہم لوگ کو یاد ہے ہم لوگ دب جاتے تھے اب اب وہ چیز آپ کو نہیں ملتی ٹھیک ہے تو مری میں فوٹ فال بھی زیادہ ہے ایک وہ جو تہمینہ دولتانہ لوجز ہیں ابھی اس ٹائم پہ میزینیٹ جو ان کا ہے اس کے پروجیکت کا نام ان کا میزینیٹ ہے میزینیٹ میں آپ کو ایک دن پہ روم اس ٹائم پہ لاکھ روپے کا ملتا ہے اور وہ بھی اگر مل جائے تو غنیمت ہے پی سی بھوربن میں ریٹ تھوڑا سا صحیح ہوتا ہے سیزن میں بہت اوپر چلا جاتا ہے م پر بوکنگز آپ کو نہیں ملتی سیزن میں تو بالکل ہی نہیں ملتی آپ کو ایئر بین بی وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا تو مری میں رینٹل ویلیو آپ کی 2% 3% کو ٹیچ کرتی ہیں پر منت تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ 1% بھی کرتی ہیں آپ چھوڑ دیں گے یہ 2% کرتی ہیں ہم 1% کے اوپر اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے 1% بھی کس طرح سے ہے 1% پہ اگر ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ 12% ہے یہ بنتا ہے 6% سے آپ ڈریکٹ 12% پہ چلے گا یعنی کہ ڈبل اور ماتھمیٹکس میں آپ جب ایک چیز کو ڈبل کرتے ہیں تو وہ آپ کو اگلے 4 سے 5 سالوں میں بہت بڑے ریزلٹ دے دیتی ہے 2 سے 4 4 سے 8 8 سے 16 16 سے 32 2 سے 32 پانچ سالوں میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ 100% کا ایک تو یہ پروفٹ ہو گیا دوسرا کیپیٹل اپریسیشن مری کے اندر سب سے زیادہ ہے مری is the only place جدہ ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائے کام میں مری کے اندر مری ابھی جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں انہوں نے دو سال پہلے بین ریموف کی ہے فارپک انسٹرکشن کے اور دوبارہ یہ بین کر دیں گے تو وہاں پہ وہ چیز بند ہو جائے گی تو ہماری ریزن یہ تھی کہ یہ ایک ٹاور نہیں ہے ایک کمیونٹی ہے پوری ساڑھے تین سو گھروں کی کمیونٹی ہے اس کمیونٹی کے اندر سومنگ پولز ہیں جوگنگ ٹریکس ہیں یوگا سینٹرز ہیں کیٹس پلے ایریا اندر الگ ہے باہر الگ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا سینٹرلی ہیٹیڈ ہے گھر جو ہے ان میں واش رومز میں جکوزی ہے آہ سومنگ پولز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ساڑھے تین سال میں آپ لوگوں نے اس کی انسٹرلمنٹس دینی ہے اور دھائی سال کے اندر آپ کو یہ بنا بنایا گھر فولی فرنش اٹیلین کچن کے ساتھ آہ وید کروکری وید ہر چیز آپ کو مل جائے گا ساڑھے تین سال جیسے ہی آپ کے پورے ہوتے ہیں آپ کو اس جگہ کی جو ہے نا وہ جب آپ کی پیمنٹ پوری تھی آپ دھائی سال کے اوپر جب آپ کو گھر کی کی مل گئی ہے فولی فرنش کی تو آپ چاہے اسی ٹ اس کی انسٹرلمنٹس باقی پی کریں ایک سال میں بھی انسٹرلمنٹس میں ہی پی کریں اور اس کی ساڑھے تین سال کے بعد ریجسٹری کروال نے وہ آپ کی ہے کہ گیٹڈ کمیونٹی ہے ادھر گیس ہے ہر گھر میں سوئی گیس بجلی ہے ادھر بور ہوا ہوا ہے ہر گھر کا الگ لینڈ ریجسٹری ہے اور سب سے بڑی بات مری میں جو ایک کنال کا پروجیکٹ بھی دے رہے ہیں وہ اس ٹائم پر منیمم منیمم ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن پر سکیر فیٹ کے حساب سے دے رہ ہم نے یہ جگہ ٹو تھاؤزن پر سکیر فیٹ کے حساب سے لانچ کیا آپ ابھی کال کریں کسی کنسٹرکشن کمپنی کو کال کریں اور کال کر کر ان سے پوچھیں کہ مری میں صرف پلوٹ ہم دیتے ہیں آپ یعنی کہ اس کو پلوٹ دیتے ہیں تو کنسٹرکشن کے وہ کتنے پیسے لے گا وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم منیمم ٹو تھاؤزن پر سکیر فیٹ کنسٹرکشن چارجز مری کے اندر لے رہے ہیں ہم ٹو تھاؤزن اب تو خیر ریٹ انکریز ہو گئے ہم ٹو 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 تھاؤزن پر سکیر فیٹ پر چلے گئے ہم لوگوں نے جب لانچ کی ہے ٹو تھاؤزن پر سکیر فیٹ کے اوپر لینڈ کی ڈیجسٹری وہ فلیٹس دیتے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہیں لینڈ کی ڈیجسٹری ڈبل سٹوری بنا بنایا گھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس واش رومز میں جکوزی بار سمنگ پول ویت رینٹل ایگریمنٹ فولی فرنشت اس سب چیز کے ساتھ بارہ آزار سکیر فیٹ کی ہے اب میں آپ کو اس کی ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب آپ کو ڈھائی سال کے بعد گھر ملے گا اب ہر کوئی تو نہیں رہتا حضر دو آپشنز ہے آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ایئر بی این بی کو ہمارے ساتھ ایئر بی این بی ہمارے پینل پہ ہے وہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ کی مرضی آپ ایئر بی این بی کو دے دیں ٹھیک ہے رینٹ کے پر انہوں نے ایویلیوئیٹ کی ہے کہ وہ ففٹین تھاؤزن ایک روم کا رینٹ جو ہے نا اس جگہ کا اس سارے سسٹم کا ایک روم کا رینٹ بنتا ہے تو جو ہمارا پانچ پر لے گھر ہے اس میں تین رومز ہے تو یہ فوٹی فائی تھاؤزن پر ڈے کا رینٹ بنتا ہے پر ڈے کا رینٹ مگر اس کے اندر تھیٹی پرسنٹ چارجز ہوتے ہیں فلورنس ریزارٹس کی جو منیجمنٹ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو کمیونٹی سینٹر ہے اس میں ڈومیٹری ہے سرونٹ کوارٹرز ہیں آپ کے ٹھیک ہے آپ کا وہاں پہ چار ہزار سوری فور ہنڈڈ لوگوں کا جو بڑا سمارٹ سا ریسٹورنٹ ہے پھر آپ کے جو لوگ آتے ہیں جس طرح آپ لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کے گیسپس آئیں گے تو وہ آپ گھر میں تو جگہ نہیں ہوتی تو ان کے لیے سروس ٹھومز ہیں اگزیکٹلی اسی سٹینڈڈ کے جی سٹینڈڈ کے گھر ہیں تو وہاں پہ آپ بہت تھوڑے سے پیسے دے کہ اپنے مہمان ٹھرا سکتے ہیں آپ کو جو لانڈری اور جو بجلی کے بلز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو اس دن کے بھرنے پڑیں گے باقی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے فری ہے جو وہاں کے لوگ ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں سومنگ پول ہے یوگا سنٹر ہے سپا ہے جم ہے ان سب کی جو منیجمنٹ ہوتی ہے پھر گھر آئیٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اپنی ہیٹ کا ٹمپریچر کا جو سسٹم ہم آٹومیٹک مینٹین کریں گے تو اس کی منیجمنٹ کے لیے بھی ہمیں جو بندے چاہیے وہ وہاں پر نہیں مطلب عام بندے نہیں ہو سکتے وہ ٹرین ہمیں اپنی ٹیم وہاں پر رکھنی پڑی ہے ٹھیک ہے اس ٹیم کی ایک پوری کاؤسٹ ہے تو اگر آپ ائر بین بی کو دیں گے تو آپ کے 30% وہ ڈیڈک آپ نے اس کو جیسی دھائی سال کے بعد بنا آپ نے ان کو رنٹل اگریمنٹ ان کے ساتھ کر لیا ایک سال کا فلورنس ریزورٹ گھر بننے کے بعد آپ کو ہر پوری زندگی آپ ایڈوانس رینٹ دے دیا کریں گے پورے سال کا مگر آپ اس کے در وہ ہمارے فکس رینٹس ہیں پانچ مرلے والے کا کتنے تھا وہ ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائے جو لوگ بہت سیف ہوتے ہیں وہ پھر ہمارا کمپنی کا رسک کلکولیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ کمپنی بیچ میں آ جاتی ہے کہ اگر اوپر گیا تو وہ پھر ہمارے پروفٹ بھی ہمارا ہوتا ہے کیونکہ ہم اتنی بڑی منیشمنٹ سنبھال رہے ہیں تو پھر یہ گیو ان ٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ پوری زندگی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ آج ہیں تو کل نہیں ہیں تو پرسوں ہیں تو ان کو ایک پلانٹ بیش کی اور وہ چلے گا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے اب یہ ساری چیز آپ نے بارہ مہینے کا رنٹ آپ نے اکٹھے لے لیا اس میں آپ کو پندرہ دن سیزن پندرہ دن بغیر سیزن کے آپ کو رہنے کے لیے ملے گا ایک مہینے کے لیے آپ کا ہوگا باقی گیارہ مہینے کے لیے وہ ہمارا ہوا کرے گا اور ہر سال کے بعد آپ ختم کرنا چاہے تو ایگریمنٹ ختم کر کے ائر بی این بی بی بھی دے سکتے ہیں مگر باہر کی منیشمنٹ اللہ ہوتا ہے جس طرح سے ہوتا ہے کہ مری میں لوگوں کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ اپنی شابی ان کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ کرائی کے اوپر لگاتے رہتے ہیں ان کو بتاتے نہیں ہیں پھر پرابلمز ہوتی ہیں ان کے اندر میں نہیں جا رہا آپ ان کو چھوڑ دیں ہم اس سائٹ کے اوپر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سارا کچھ دینے کے بعد ایک جو اس کی مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی بنی کوئی بھی سیٹی بنی کیا کہا لوگوں نے چار سال میں ہم آپ کو ڈیویلپ کر دیں گے لوگ سڑکیں لوگ ڈیویلپمنٹ عام سڑکیں شہر میں اتنی جلدی نہیں ب ہم نے ڈھائی سال میں ڈیلیوری دینی تھی ہمارے پروجیکٹ کو شروع ہوئے تقریباً دو مہینے ہو گئے دو مہینے میں پانچ مرلے کا ریٹ تب جب ہم نے لانچ کیا تھا ڈیڑھ کروڑ تھا اور اب اس کا ریٹ اس ٹائم پہ کتنے دو کروڑ دس لاکھ روڑ ہے ٹھیک ہے جو اگلے کچھ دنوں کے اندر دو کروڑ ستر لاکھ روڑ پہ ہم لوگ کرنے والے ہیں اس ریٹ کے اوپر وہ تھوڑی سی سلوٹس باقی رہ گئی ہیں ایک ایک دو دو گھر رہ گئیں یا 3.6 مرلہ ہے نا وہ جو 3.6 مرلہ کہتے ہیں نا وہ ایک آدھائی رہ گئے ٹھیک ہے اب چکر کے یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈھائی سال میں ڈیلیور کرنی ہے گھر بنا کے دینے ہم نے صرف سوسائیٹی نہیں ڈیولپ کرنی ہم نے اس کے گھر بھی بنانے ہم نے اس کے اندر یہ سب چیزیں جو آپ ہیں یہ پوری ایک یہ عام محنت سے زیادہ محنت ہے اس کے اوپر ٹیم زیادہ کام کرتی ہیں اس کے کام تو اس کے لیے آبیسلی سٹرگل ل اس کے لیے اسے میں دائیں نظر نظر بھی آنی چاہئے دو مہینے گزر گئے ہیں تو دو مہینے ڈھائی سال میں پورا کرنا ہے ہم لوگوں نے سنو فالنگ میں بھی رکنا پڑے گا ہم لوگوں کو جب سنو فالنگ میں رکنا پڑے گا جس جگہ پہ جو بلوٹس بننے ہیں ہم لوگ یہ جو ہے نا جتنی بھی وہاں پہ ابھی تک بوکنگ ہوئی ہیں ہم نے ایک 2.5 مرلہ کا بھی جو ہے نا وہ ایک پروڈکٹ لانچ کیا تھا جو کہ تقریباً پہلے ہفتے میں ہی سارے کے سارے بوکنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی وہ اب ہمارے پاس ہے ہی نہیں جنہوں نے خریدا تھا ان کے ریٹس بھی انکریز ہو گئے ان لوگوں کو وہاں پہ بیلٹنگ ہو گئی تو پتہ چل دے گا کس کا کون سا ریزورٹ ہے ٹھیک ہے تو میری آپ سے اکمان صاحب یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا کام ہے آپ لوگوں تک یہ چیز پہنچانا میرا کام ہے آپ لوگوں تک یہ چیزیں لے کرانا تو یہ بیسٹ انویسمنٹ ہے انسٹالمنٹس ساڑھے تین سال کی ایک سردردی ہے ساڑھے تین سال کی آپ سردردی بھوک دیں گے اس کے بعد پوری زندگی کی پیسیو انکم ہے کیپیٹل اپریسیشن یہاں پہ ٹین پرسنٹ نہیں ہے یہاں پہ کیپیٹل اپریسیشن اتنی ہے کہ میں آپ کو پرسنل ہی ایک بات بتا رہا ہوں کہ پینتیس لاک رپے کا میری والدہ نے اور میرے والد صاحب نے بیسیکلی میں ملتان سے ہوں تو انہوں نے جو ہے نا وہ مری میں گھر لیا تھا ٹو تاؤدن سیونٹین کے اندر اور اس دفعہ لاس سمبر جب گزرے ہمیں اس کے ڈھائی گروڑ پہ لگے ہیں ہم نے نہیں گیا تو مری میں ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے اور میں نے بڑ کی مشکل سے یہ جگہ ٹھون کر نکالی ہے لوگ ایک تاور دیتے ہیں یہ ہمارے ساڑھے تین سو گھر کی سوسائٹی ہے بڑی خوبصورت سے ریزورٹس ہیں ان کے نسومنگ پولز اپنے ہیں پلئنگ ایریا سکرائنگ اتنی ساری چیزیں ہیں تو ساڑھے تین سال کی سردردی ہے بھوگت لینی ہے آپ نے میری آپ کو بات پنچانے کا آپ تک مقصد ریزن یہ تھا کہ پہلے میرے کنسلٹنٹ نے آپ سے بات کی اب آپ آتے یا میں آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کو کوئی فون پر سم مجھ نہ آتی تو یہ آپ کو سمجھانے کی یہاں سے سمجھانے کی آپ کو ریزن یہ تھی کہ آپ سکون جب بھی آرام سے بیٹھیں گے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بتائیں فرائی ڈی سیچر ڈی سنڈے تین دن میں خود ویزٹس کرواتا ہوں یہاں سے اسلام آباد میں فلورنس ہائٹس کے نام سے پہلا ہمارا تاور تھا جو ہم نے پانچ سال میں ڈیلیور کرنا تھا اور ساڑھے تین سال میں ہم لوگوں نے وہ ڈیلیور کر دیئے یعنی کہ وہ پورا بن گیا ہے وہاں پہ ساری کی ساری ٹرانسپورٹ بیماری اپنی ہوتی ہے اگر آپ ٹرانسپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے ہماری گاڑیاں وہاں پہ ویکنٹ ہوتی ہیں ڈرائیورز وہاں پہ ہوتے ہیں آپ کو وہاں پہ لے جا کے ساری سائٹ وزٹ کروا کر ہم جنب آ جائیں گے اس ریٹ کے اوپر لیمیٹڈ چیز ہے اس نے دو ستر ہو جانا ہے اگر آپ تک میری یہ بات پہنچ جائے یا آپ تک میں یہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو یہ سمجھ آجائے تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نے یہ اپرچونیٹی مسٹ نہیں کرنی میرا مقصد یہی تھا کہ ایک بندے کو آرام سے ان کے گھر پہ ایک چیز سمجھا سکوں کہ یہ ایک انویسمنٹ ہے پراپر انویسمنٹ ہے جو آپ کو ریٹنز دے سکتی ہے یہ اگر مسٹ کر دی تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے مگر ایک چیز آپ کی بن جے گی جو آپ کو ساری زندگی پیسے کما کے دیتی رہی گی اچھا ایک بات میں آپ لوگوں سے اور کہنا بھولیا تھا نام میں نے وہ اوپر جو نام لکھا ہوا تھا میں نے وہ نام لے کر آپ کے لیے ویڈ مان صاحب جو ہیں ان کا نام لیتا رہا ہے کیوں ساری ویڈیو میں مسئلہ یہ ہے یہ ساری بات بار بار سمجھانا جو ہیں یہ بڑا مشکل ہے اور میری ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹیمز ہیں تو میں اتنی چیز سمجھا بھی نہیں سکتا بھی ایک ایک ویڈیو الگ بناؤں تو اس میں یہ جو میری یہ والی ٹیم ہے اس کے اندر جو ہیں وہ محرم نسا فہد خان محق اور نجلا ٹھیک ہے یہ میرے جتنے یہ والے کنسلٹنٹس ہیں آپ لوگ جو بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہیں ٹھ ٹھونٹی ٹو لوگوں کا یہ گروپ ہے جن تک میری یہ بات جو نہیں پہنچے گی تو آپ میں سے اور یہ میرے خیال ہے دو یا تین ہر کٹیگری کے جو ہیں وہ گھر باقی رہ گئے تو آپ لوگ انہی میں سے یہ آپ سے کنٹیکٹ بھی کر لیں گے دوبارہ تو آپ نے جب اپنے وزٹ جب بھی اپنا اپنے وزٹ پلان کرنا ہو جب بھی آپ نے فرائی ڈی سنڈے تو آپ آئیں چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو بار بی کیو بھی کریں گے آپ کو کھانے والے بھی کھلائیں گے لینا لیے کا الگ بات ہے چل کے وہ ہاں پہ جو ہیں آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم لوگ گھر کیا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں اور یہ میرے کنسلٹنٹس آپ کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں گے تو آپ نے ان کو بتا دیں ٹھیک ہے شکریہ